موسیقی اور ہماری تیسری ٹیم ہے یشم اور سنان ہمارا مشن یہ ہے کہ پروین سلطانہ کے دل میں عراس خاندان کے لیے تھوڑی سی جگہ بنانا اور جیفنی اور یالن کی محبت کے بیچ میں رکاوت بننے سے رکنا یہ دیکھیں تھوڑا سا بہت مزیدار ہے بس تھوڑا سا اور اس کے لیے مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عراس خاندان کی بیٹی ہی دنیا کی سب سے اچھی بھگو ہے اور کوئی نہیں میں پھوک مار دوں کہیں زبان نے جل جائے نا آپ کی اور اور مارو ارے میری دادی جان میں کتنا لگی ہوں کہ آپ میری دادی جان اور ہمیں یہ بھی دکھانا ہے کہ بروچی اور عراس کے شادی بھی ایک مثالی اور کامیاب شادی ہو سکتی ہے یہ مالا دے دو نا یہ مالا دے دو نا یہ مالا دے دو آرام سے دادی جان میری دادی جان یہ لیجے وہ آرام سے لیکن ہمارا سب سے بڑا مشن ہے پروین سلطانہ کو ٹھیک ہونے میں مدد کرنا مارو اچھا ٹھیک ہے 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 پیاری دادی جان میں اپنی ساس کی نا تنزیہ باتوں کو بہت نسکر رہی ہوں یار میری دعا ہے کہ آپ جلدی سے صحتیاب ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم بہت ساری لڑائی کریں پلیز مجھے جی بھر کے خری خری باتیں سنائیے گا آپ آرام سے سنائیے گا آپ جلدی ٹھیک ہوں گی نا دادی جان ہاں بتائیے مجھے ہیلے ہیلے اوہلہ اوہلہ یوہ آہ آہ یارو سمجھے نہیں آ رہا ہے کچھ لیلا یہ کیا کہہ رہی ہے یار وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ انہیں تمہاری بہت یاد آ رہی ہے یشم بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہیں وہ تم سے ہاں دیکھا تم نے کتنا پیار کرتی ہے میری دادی جانی یار کہ پیار کر دے دادی سے ہے ھائیک کیا آرہا ارے ناراض کیوں ہو رہی ہے ادھر ہی جلدی سے پیار کر دے دائیں آہ اصل ڈارکٹ تفیل بروچی کا تو ذکر ہی نہیں کیا تم نے انہیں کون سا مال ہے کا ہم یہ مشن تو بہت ہی حساس ماملہ ہے یہ مشن ہم جن کے کندوں پہ ڈالتے ہیں وہ ہیں لیلا بھاوی جیسے کہ لیلا نے ماسٹر ڈگری لے رکھی ہے جنگلی شیرنی سے پیاری بلی بننے میں اور لیلا تفیل بروچی کی بہت ہی بڑی کمزوری ہے لیلا تفیل بھائی کی ناختم ہونے والی محبت کو پھر سے زندہ کرے گی لیلا تفیل بھائی کی ناختم ہونے والی محبت کو پھر سے زندہ کرے گی جیلی پیچی جیسی چایا اور جیسے ہی تفیل بھائی کے دل میں پیار زندہ ہوگا وہ ڈیفنے اور بھائی کو آسانی سے ماف کر دیں گے لیلا کیا کر رہی ہو کچھ غلط تو نہیں کر رہے پتہ نہیں لیکن مجھے یہاں کیوں بلیا ہے تم نے کیا کرتی میں بس یاد آ رہی تھی تو سوچھا یہاں بیٹھ کر ہم اکیلی میں کچھ باتیں کر لیں یاد سنان اور یشی مہ سکتے ہیں شاید یہ کمرہ بھنکا ہے ہاں مجھے یاد ہے لیکن آج رات اس کمرے میں ہم رہیں گے پولاد بھی سنان کی کھر جائے گا اسے وہاں کچھ کام ہے سنان اور یشم بھار دادی جان کے پاس ہی لاؤنچ میں سو جائیں گے ویسے بھی ان دونوں سے میں نے اس بارے میں بات کر لی ہے لیلا بڑے خطرناک ارادے لگ رہے ہیں تمہارے تم تو اب مجھے ڈر آ رہی ہو آپ جیسا انسان اور لیلا سے ڈر رہا ہے میں بس آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی کچھ زیادہ مانگ لیا کیا میں نے نہیں لیلا مانا کہ میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں لیکن تم واقعی مجھے پاگل کر رہے ہو نہیں تو یہ تو ہم لوگوں کی محبت ہے بس تم پیار کرتے ہو نا اسی لیے ایسا لگ رہا ہے اچھا واقعی کیا مجھ سے محبت نہیں کرتے تم ہم ہاں کرتا ہوں محبت لیلا سچ کا ہوں تمہارے پیار میں چل رہا ہوں اس موسکرہاٹ پہ مرتا ہوں لیلا شاید اب ہماری باری ہے کیسی باری میری جان یشیم اور سنان کی شادی بھی ہو گئی ہے تادی جان بھی ٹھیک ہونے لگی ہے اور ڈیف نے بھی کافی حد تک سمل چکی ہے تو کیا اب ہم تو اب ہم کیا تو فیل جلدی بتاؤ مجھے بتاؤ مجھا تھوڑا سبر کرو ہم ہم یہ آپ کے ساتھ سونا ہے دادی جان بہت خراتے لیتی ہیں لیلا مجھے یاد دلاؤ کہ ہم نے یہ بچہ کیوں پیدا کیا ادھر میرا موڈ بنا اور ادھر یہ ٹپک بنا آئے میری جان آجاؤ یہاں ادھر آپ میری جان موڈ بچہ اور ہماری آخری ٹیم پولات اور نیحال ہم کیا کریں گے میں تو بس گھر کو جلا دوں گا چڑیل کیا کہتی ہو پہلے سن لیجے نا مسٹر پولات بدکسمتی سے اصل کام تو آپ جیسے فضول بندوق ہے کچھ جلانا نہیں کوئی تباہی نہیں ہاں سمجھ لو تفیل ڈیفنی نے اتنے دن سے کچھ نہیں کھایا ہر وقت روتی رہتی ہے پریشان ہو گئی ہے پھیک ہو جائے کیفا کیا میں جا کے اسے بات کروں کہیں ڈیپریشن نہ ہو گیا اسے ہونے دو اسے ڈیپریشن وقت کے ساتھ خود ٹھیک ہو جائے گی تم بیٹھے رہو آرام سے میں نہیں بیٹھوں گا بھائی ڈیفنے کے لیے میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا سن لیں آپ ڈیفنی تو فیل بھائی مجھے اس کے ساتھ تھوڑی دیر اکیلہ رہنے دے پلیز پلکل لائی تو فیل بھائی یہ دیفنی ہے اچھا بس کرو تمہا بس کرو میری چھوٹی بہن سب ٹھیک ہو جائے گا بس تاس منٹ کہاں سے چیئے کہ تم نے یہ ایکٹنگ ہاں اتنا اچھا کیسے روئی تم واقعی میں اچھا تھا کیا سچ بتاؤں تمہیں اس ایکٹنگ پہ آسکر ملنا چاہیے بھائی جان ایسے تھینکیو سو مچ کہ آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کمرے میں اکیلے رہتے رہتے تو میں بلکل ہی باغل ہو جاتی اور ایک دن رفکی کو ہی کاٹ کے کھا جاتی انسان کو گفتکو کرنی ہوتی ہے بھائی جان کیا میں آپ سے یہاں صبح تک باتیں کر سکتی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ میں ڈپریس نہیں ہوں گی اب مجھے چھوڑ دو اور اپنے شہر سے بات کرو بلکل کرتی اگر میں کر سکتی تو کرو گی تم بھائی جان لگتا ہے میں واقعی ڈپریس ہو گئی ہوں دیکھیں نہ میرے کان بج رہے یہ آواز کیسی ہے لگتا ہے کہ تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو میں آ گیا یالن میری ڈپنے کیا یہ سچ ہے کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں میں نے تمہیں اٹھا لیا تو اس کا مطلب ہی کہ خواب نہیں ہے لیکن بات ہی ہے کہ جو میں تمہیں یہاں بتانے آیا ہوں چلو جلدی اللہ بات کرو جو بھی ہے سمجھے ورنہ تو فیل بھائی آجیں گے یہاں اور اس کے بعد آسکر انہیں دینا پڑے گا کیا کرو گے پھر جلدی کرو جو بھی ہے جلدی کیا ہم واقعی کہیں جا رہے ہیں اس بار میں اپنی بیوی کو اغوا کروں گا لیکن ہمارے پاس صبح تک کٹ آئے میں مگر نہیں جا سکتے یہ ممکن نہیں ہے تو فیل بھائی جب رات میں یہاں مجھے شیک کرنے کے لیے آئیں گے اور میں نہ ملی تو بہت برا ہو جائے گا کیس نے کہا کہ تم نہیں ملاؤ گی انہیں وَوَای خدا کرنا صرف میری تم یہاں مجھے انتہا سوٹ دینے صرف آ آ آآ آ آآ یار یاکھیل ہی نہیں آرہم یا آپ ایک سب کچھ نوچیکنی اچھی لگ رہی ہو تم اس وقت میں جلدی کریں گے ہم پہلے کیا ہم پکڑے جائے جلدی کرو ہاں ہاں دیکھیں اگر تم سرا بھی ہسے نا تو اسی کھڑکی سے باہر پھیک دوں گی میں تمہیں تو پھیک دو پھر پتہ جوکر لگ رہی ہو تمہیں ہسی تو آئے گی مجھے یار دیکھو پولات کچھ ہم سے بہت کچھ اس کی لیکن کیا کروں میں اپنی ہسی کو روک ہی نہیں پایا نیلے بالو والی تم بلکل جوکر لگ رہی ہو میں کیا کروں کیا کتنی یاد آئی مجھو تمہاری مجھے بھی میں تو بلکل مرنے والا تھا ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ ہماری شادی ہو چکی ہے میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا سچ میں جیسا آپ کا حکمل کا آلیا میرا پیارا شہر میری جان سنو لبورٹ یہ باتیں باد میں کر لینا ابھی نکلو یہاں سے ورنہ پکڑے جاؤ گے بھاگو یہاں سے ہاں ہاں تو نیلے بالو والی ارے نہیں لال بال والی تم نا یہ ٹیشیوز بھی اٹھالو یہاں سے ہاں ٹھیک ہے کیونکہ وہ روت ہی بہت ہے نا تو پوزیشن سامال لینا اچھا تو مجھے ذرا وہ تکھیا پکڑا نا وہ والا کور کر لینا کیونکہ ڈیفنے نے بلایک نہیں پینا ہوا اس نے جینس پہنی ہے اسے یہاں اس طرح رکھو اب تم اپنا سر میرے طرف رکھو ایسے اب ٹھیک ہے تھوڑا اور قریب ہوا میرے تھوڑا سا اور قریب تھوڑا نیچے ہاں بالکل اس طرح اب تم اپنا ہاتھ یہاں اس طرح ایسے کر کے یوں کر کے رکھ لو ایسے پھر بتاؤ کیسے دیکھو میں بتاتا ہوں اس کو ایسے یہاں پہ رکھنا ہے اچھا یہاں رکھنا ہے اور اپنا دوسرا ہاتھ ایسے یہاں سے میری کمر پہ رکھ لینا ایسے کر کے آگے سے پکڑو یہ ٹیشیو پھیک دو اس کی ضرورت نہیں ابھی یہاں اس ہاتھ میں پکڑ لو تھوڑا پر کرو ایسے پکڑو اب اپنا سر وہیں اپنی جگہ پہ رکھو اور میں اس کے بعد اس طرح سے بالوں پہ ہاتھ رکھوں گا ہلنا مت ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ انشاءاللہ یشم کا پلان کامیاب ہوگا تو فیل بھائی کو نہیں پتا چلے گا انشاءاللہ لیکن ابھی تک آئے نہیں آجیں گے ابھی آنے والے ہوں گے اب کیسی ہے یہ پریشان ہے روتے روتے سو گئی بھیچاری کیا روتے روتے سو گئی اس کے لئے یہ بھیچاری بس میری چھوٹی بہن سو جاؤ آرام سے ٹھیک ہے اسے بیٹ پہ لٹا دو تم بھی تھگ گئے ہوگا ریسٹ کرو میں یہیں ہوں دیکھ لوں گا اسے یہ جاگ جائے بھائی میرے اٹھتے ہی یہ جاگ جائے گی اور پھر رونا شروع کر دیگی ٹھیک ہے پھر جلدی چلے جالا ٹھیک ہے تو فیل بھائی میں آج یہ رکھ جاتا ہوں اس کے پاس نین پوری کر لے گی اچھا ٹھیک ہے ہم تم کچھ زیادہ ہی نہیں چھپک رہے تھے میرے کریب آنے کی کوشش کر رہے ہو میں کریکٹر میں تھا تمہیں ہچکی لگی تھی نا میں بھی کریکٹر میں تھی کیا نہ کہہ چاہتی ہو تم آخر میرا مطلب دور رہو ہٹو چلو اچھا ٹھیک ہے استغفر اللہ دیکھو میری بات سنو اپنی شکل ذرا غور سے دیکھو مجھے آرڈر نہیں دینا جتنا میں تم سے دور رہوں اتنا ہی بہتر ہے سمجھ آئی تمہیں آہ کیپٹن کا غرور لیکن میں تو سکون سے یہاں سو رہی ہوں پتہ نہیں یہ صبح کب ہوگی آج آپ میرے کمرے میں سوچیں پھر سے پھر سے اور یہ دونوں ان دونوں کی فکر نہ کریں یہ دونوں یہیں لیٹ جائیں گے تاتی جان کے پاس ادریس ادریس وہ تو روم میں ہوم ورگ کر رہا ہے اپنا میں بھی اسے دیکھ کر آتی ہوں ہاں دیکھ لو جا کر مزراتا ہی دیسگو دیکھر مزراتا ہوں 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 جشن کیا تھا یہ کچھ بھی نہیں میں نے سوچا کہ اب تمہیں سو جانا چاہیے نا بس اسی وجہ سے لیکن ابھی میرے سونے کا ٹائم تو نہیں ہوا ہے تو کیا تم بہت تھک گئے ہوگے نا تو بس سو جاؤ سو جاؤ کیا میں ہاں واقعی سو جاؤ میری جان ذرا یہاں دیکھنا اگر کچھ اٹھا دماغ میں چل رہا تو پہلے ہی بتا دو مجھے ارے نہیں آر میری جان نہیں کچھ بھی نہیں تو پھر مجھے کیوں بلائیا تم نے میں اچھی طرح جان دو تمہیں یہ شم بات کچھ اور ہے میں نے زمین پر سلائیا تھا تمہیں اب یہ تنی معصوم تو تم ہو نہیں کی اس بات کا بدلہ مجھ سے نہ لوں ہے نا ہاں لوں گی لیکن ابھی نہیں مجھے ہمارا پرانا والا رومانس بہت زیادہ یاد آ رہا ہے سنان آئی مس یو جان یاد تو مجھے بھی تمہاری بہت آ رہی تھی اتنے دن ہو گئے جب سے میاں بیوی بنے لڑائی ہی کرتے رہتے ہیں آر وقت ہاں یار صحیح کہہ رہی ہو یار تو پھر ہم لڑائی بند کرتے تھے اور پھر سے دوست بن جاتے ہیں یہ سکول والے کتنا ہومبک دیتے ہیں شہ تو فیل ہاں 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 اسے بھی ٹھیک کرو میری جان اتھر بھی اتھر بھی ہاں بس ہو گیا بہت اچھے چلو میری جان ماما کے ساتھ جب تک میں واپس نہ ہوں کہیں جائے گا مت آپ اتنے پیاسے کاؤکی تو ہلوں گا بھی نہیں میں ماما مجھے دازے کے پاس نہیں سونا مجھے بابا کے پاس سونا ہے نہیں میری جان آج تم اپنے سنان چاچو کے روم میں سو جاؤ ہاں یہ ٹھیک ہے چلو اب چلو یشم تم جاگ رہی ہو کیا خطرناک شیر کو بھیگی بلی میں تبدیل کرنے کا وقت آگیا ہے تو کیا دور کاجرہ تمہارے پاس رہ سکتا ہے کیوں نہیں میری جان آجا چلو میں آگیا بسید میں باپ میں ہٹی بن ہے بتائیں بیسی یہ بہوت زیادتی والی بات ہے لیلا بات رہی ہو یشم ہم سب хоть یہ ویسے پی ty مجھے اور یالین خود کر رہے ہیں اور یہ سب تو تمہارا ہی پلان تھا آ آ آ احل چلو کی سردار ہو تم میں آشکم کی سرطان میں خوشان دید یالن سر یہ لیجے صحیح آپ کی روم کی چابی ریڈی ہے کیا جی بالکل یالن سر یالن ہم ہورل میں رہیں گے کیا ایکی پرابلم ہے پسند نہیں آیا کیا نہیں بہت اچھا ہے لیکن لیکن یالن اپنے گھر پر بھی میں کمرے میں ہی بند تھی اور یہاں بھی کمرہ آج کا دن کچھ ایسا نہیں گزر سکتا تھا کہ ہم دونوں باہر وقت گزارتے اچھا چلو کچھ دیر باہر بیٹھتے ہیں تو تمہیں یالن نہیں چاہیے ارے نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا لیکن باہر آنا زیادہ مس کیا نہیں نہیں میں تو بس یار ٹھیک ہے چلو پہل ارے یالن یار میں گر جاؤں گی یار 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 کیا کہ میں تمہیں ایک کمرے سے نکال کر دوسرے میں بند کر دوں گا ڈیفنے یار 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 اب ہم دونوں کمروں سے آزاد ہے نیفنے دیکھو دنیا سے کتنے اوپر ہیں ہیں اتنے دنوں بعد فریش ایر میں آئی ہوں اس لئے تو یہاں لائے جالن تھانکیو سو مچ اتنے لگی ہو کیا تمہارے ساتھ ہی اڑوں گی ٹھیک ہے ہمیشہ ساتھ اڑنا ایسے بھی میں تمہارے بغیر اڑی نہیں پاؤں گا ٹھیک ہے میں بھی نہیں دیکھو ہم دونوں ایک ساتھ مل کر اسطنبول گھوم رہے ہیں یہ شہر بھی ہمارے جیسا ہے کیسے یہاں بہت سی خوبصورت جگہ ہیں ہزاروں گلیاں بھی ہیں بہت سے چھوٹے بڑے پہاڑ ہیں بہت حسین نظاریں ہیں یہاں پر بہت ہی زیادہ خوبصورت واہ میری بیوی تو شائرہ ہو گئی ہے یال مزاق نہیں اڑا ہوں میرا میں مزاق نہیں اڑا رہا مزاق نہیں مزاق ہوگا آپ سے ملوک خوبصورت یہاں بہت ہی چھوٹے ہیں چاہتے ہیں یالن اور میں چاہتے ہیں میں نے شوٹے ہی چاہتے ہیں مجھے چھوٹے ہیں مجھے چاہتے ہیں ہوں وہ اپنے بہروں میں میں آپ کیا نہیں ہوگا ہم موسیقی 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 موسیقی